سلام پاکستان پرنی فور نیوز کے ساتھ میں ہوں علی آرہے فیڈ لینز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبہ پختونخواہ حکومت کا ہیلیکاپٹر پی ٹی آئی کی کیریئر سرویس بن گیا کے پی حکومت کے وسائل پر عمران خان کے لیے پکنڈ ڈاپ سرویس جاری ہے عمران خان پھر اڑ کر جلسہ کرنے چار صدا پہنچے اس سے پہلے عمران خان سرکاری وسائل کے استعمال کا ارجام لگا کر مخالفین پر کئی بار وار کر چکے ہیں ایوہ پختونخواہ میں نے چوبیس چار صدا کی انتخابی مہم میں سرکاری مشینری کے استعمال پر الیکشن کمیشن کا ایکشن عمران خان کا بطور امیدوار نوٹس زاری کر دیا گیا ہے مزید بھی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اسمان خان سے جی اسمان بتائے گا نوٹس لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جی بالکل ان میں چوبیس چار صدا میں زمینی انتخاب ہونے جا رہا ہے آج سابق وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا خیبر فختونخواہ محمود خان نے چار صدا جلتے میں شرکت کیا اور چار صدا جلتے میں شرکت کیلئے جو ہے وہ سرکاری وسائل کا جو ہے وہ حسب معمول بے دریخ استعمال کیا گیا ہے جو سابق وزیراعظم عمران خان وہ آج بھی ہیلیکپٹر میں جو ہے وہ جلتے میں شریف ہوئے جس پر الیکشن کمیشن نے اور جو ڈی ایم او ہے اس نے سختی سے نوٹس لے لیا ہے الیکشن کمیشن کا موقف ہے بار بار تنبی کرنے کے باوجود وزیراعلا کیپی نے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے سرکاری وسائل اور ہیلیکپٹر کا بید ریغ استعمال کیا گیا ہے عمران خان کو بطور امید بار نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ وزیراعلا خیبر فکرمقہ محمود خان سمیت جو صبحی حضراء اور مشہیر ہے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ وزیراعلا کیپی پی پی پر زندی انتخاب کے دوران ہیلیکپٹر کے استعمال پر خوبندی لگا دی جائے اگر ایسی رکافٹے ڈالی گئی تو کیوں نہ ہیلیکپٹر کو ناہل کرنے کی سفارت کر دی جائے نوٹس میں ذاتی طور پر وکی یا وکی کے ذریعے جواب دینے کی وہ کی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی پیر کے روز سرکاری مشین ری استعمال کرنے پر ایک آہم ترین ہیزار طلب کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے تمام تر چیزوں پر جو ہے وہ ایک آہم اجلاس ہے الیکشن کمیشن نے کیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ کو پیر کے روز اسلامباد میں طلب کیا ہے کیف الیکشن کمیشن کے جیرے صدارت یہ ایک آہم اجلاس ہوگا اس اجلاس میں جو چیف الیکشن کمیشنر ممبران چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ وہ ہوں گیا اور اسی لازم یہ فیصلہ ہوگا کہ جس پر وزیراعظم حمود خان ان کے صوبائی بدرہ اور وزیراعظم جو ثابت تھے امران خان جو اس وقت پر زمنی انتخاب میں انسان لے رہے ہیں وہ مسلطل جو الیکشن کمیشن 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 کے خلاف ورکی کر رہے ہیں ان کے خلاف کون سی کاروائی عمل میں لائی ہے اس پر جو ہے وہ پیر کے روز الیکشن کمیشن میں مشاہدت ہوگی جبکہ ڈی ایم او نے بھی بیس تاریخ کوئی سے جواب طلب کیا ہوا گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان آپ نے اپ ڈیٹ کیا خان صاحب ٹیلی تھان کے عربوں روپے کہاں گئے سیلاب متاثرین نے ٹیلی تھان سے جمع عربوں کا حساب مانگ لیا کہتے ہیں لڑکانہ جام شورو میر پر خاص دادو میں ریلیف کیمپ لگے نہ ہی راشن پہنچایا گیا خیرپور ناثن شاہ اور مہر کے لوگوں کو عمران خان کی طرف سے کچھ نہیں ملا سن میں سیلاب کے ماروں کو بیماریوں نے گھیر لیا متاثرہ علاقوں میں گیسٹو مولیریا جلدی امراض نے قیامت دھا دی سکھر کی تحصیل سالے پٹ میں گیسٹو سے پانچ سالہ بچہ جام بھاک ہو گیا سالے پٹ اور گرد و نواہ میں گیسٹو سے امباد کی تعداد سولہ ہو گئی خیرپورت کی تحصیل فیض گنج میں مزید دو بچے گیسٹو سے جام بھاک کمبر شداد کورٹ میں بھی ہزاروں فراد بیمار ہو گئے تنگوانی میں دس ہزار سے زائد بچے گیسٹو سے متاثر ہو گئے مچنوں کی بہتات نے بھی متاثرین کی زندگی اجیرن بنا دی ہے سندھ کے تئیس اجلا میں نکاسی آپ کا کام شروع ہو چکا ہے وزیر اطلاع سندھ شہر جیل ویمن کا حیدرباد میں ٹینڈ سٹی کا دورہ کہا ٹینڈ سٹی میں میڈیکل کیمپ اور آرزی سکول بنا رہے ہیں وزیر اطلاع اور پوری انتظامیاں بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں آپ کو اخراجات کرنے ہے ہیلتھ کے سیکٹر پر گورنمنٹ جتنے بھی اخراجات کریں گی ایک ایک ہیومن لائف کو بچانے کے لیے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی بھی ہمیں عرب استعمال کرنے پر جتنی گورنمنٹ آسپیٹرز ہیں میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں آپ کو جتنی گورنمنٹ آسپیٹرز ہیں وہ آویلیبل ہیں ایک ایک فلیٹ وکٹم کے لیے اور خدا نہ خاصہ کہیں پہ صورتال خراب ہو گئی تو پرائیویٹ آسپیٹرز کے بھی اگر خرچے اٹھانے پڑے تو گورنمنٹ آسپیٹرز جو ہے وہ ویلنگ ہے جو پرائیویٹ آسپیٹرز کے ایکسپنسز بھی بیئر کرے گی لیکن ایک ایک انسانی جان بچانے کے لیے یہ ہم سب پر فرض ہے یہ ہیلتھ ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہیلتھ کے سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ایک ایک جان کو بچانے کے لیے ہم اپنی جس طرح اپنی اولاد کی لیاب کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اس طرح میں ان معصوموں کے لیے بھی اتنا ہی پریشان ہونا ہے جتنا اپنی اولاد کا عدد کسی کو ہوتا ہے خدا نہ خاصہ ہمارے کسی بچے کو کوئی بخار ہو جاتا ہے تو ہمارے کیا حالق ہو جاتی ہے ڈی سی صاحب کو میں یہ تینچہ دبا کافی دبا یہ باتشیت ہوئی ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک سروے کرائیں انڈپینڈنٹ سروے کہ ہیدر آباد شہر میں ہیدر آباد کے کسی بھی تحصیل میں اور ہیدر آباد کے کسی بھی گاؤں میں جتنے جتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ایک ایک گھر سندھ حکومت بنا کے دے گی جو ان پارشوں کو جیسے ڈیمیج ہوئے ہیں جو ان پارشوں کو جیسے ڈیمیج ہوئے ہیں وہ ایک ایک گھر سندھ بنا کے دے گی اور ہم نے کہا کہ اس کا انڈپینڈنٹ سروے کریں میں میڈیا کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس سروے میں اپنا رول پلے کریں کہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو کہیں ہم سے کوئی کوتائی ہو رہی ہو تو بڑا ہے مہربان اس کی نشاندہی کریں میں نے کہا کہ اگر میڈیا کی کوئی تنقید ہوگی کوئی کوتائی ہوگی اس کو برا نہیں مانا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید جو آپ جو کر رہے وہ تنقید نہیں کر رہے ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں ہم یار آپ نے اس گھر پہ تو پہنچ گیا آپ اس گھر تک نہیں پہنچ سکے ہمارا فرض تک بھی پہنچنا آپ کے بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آنجہانی ملکہ الیزبت دوئم کی آخری رسمات میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم خاہ جاسف وزیراعظم ماری مارنگ زیب اور دیگر کے حمدہ لوٹن ائرپورٹ پہنچے پاکستانی ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف سینٹر لندن میں واقع اپنی رہائشگاہ پر جبکہ وزیراعظم خاہ جاسف اور وزیراعظم خاہ جاسف اور وزیراعظم تھیسل ہٹیل لندن میں قیام کریں گے وزیر اعظم شہواز شریف آج میاں نواز شریف سے ہم ملاقات کریں گے وزیر اعظم پیر کے روز ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد امریکہ روانہ ہو جائیں گے ام جہانی ملکہ لیزبت کے سوک کا نوہ روز ملکہ برطانیہ کا تابوت آج بھی ویسٹ منسٹر ہال میں رہے گا اب تک لاکھوں افراد ام جہانی ملکہ کا دیدار کر چکے ہیں ہزاروں افراد ابھی بھی منتظر ہیں آخری رسومات انس ستمبر کو ویسٹ منسٹر ایبے میں دن گیارہ بجے شروع ہوں گی آخری رسومات میں وزیر اعظم شہواز شریف سمیت دنیا بھر سے پانچ سو کے قریب سربرہان مملکت اور وفود شرکت کریں گے انزہانی ملکہ برطانیہ کو فلورل ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ زاری ہے یہ افراد ملکہ برطانیہ کو گرین پارک بکنگم پیلس اور ویسٹ منسٹر ہال میں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اسی حالے سے مزید بھی جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے وسیم احمد سے جو کہ وہی پر موجود ہے جی وسیم بتاہے گا جی بالکل کوئین الیزبت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے برطانیہ سمید کومن ویلت اور دیگر شہروں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں گرین پارک کے اندر جہاں پر فلورل ٹریبیوٹ کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی تھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور پھول رکھ رہے ہیں بہت سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ملکہ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے فلورل ٹریبیوٹ کے لیے برطانوی حکومت کی جانب سے گرین پارک کے اندر جگہ مختص کی گئی تھی لیکن جیسے ہی ملکہ لیزبت کی جو امیت ہے اس کو ویسٹ منسٹر ہال میں منتقل کیا گیا اس کے بعد جو ہے بھیکنگم پیلس کے باہر بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہاں پر پہنچی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کوئین کے حوالے سے کیا کہنا ہے اگر آپ کوئین کہتے ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بہت اچھی لیڈر تھی اور ان کو ہم مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہاں پر شہریوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے گرین پارک اور بینگنگ بھی جاری رہے گا جو فلورل ٹریبیوٹ پیش کریں گے ملکہ کو بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا